کراچی کی میسس عریشہ رزوی نا صرف چھاتی کے کینسر کو تیسری سٹیج پر شکست دے چکی ہیں بلکہ اپنی حمد سے دیگر خواتین کے لیے ایک مثال قائم کر رہی ہیں جب بائیپسی کے لیے میرا یہ ٹیومر گیا وہ سٹیج میرے لیے بہت تکلیف دے تھی کیونکہ نہیں پتا تھا کہ پوزیٹیو آئے گا لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں لڑنا ہے اس سے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا مزبان سید تابش کفیلی حاضر ہے کہتے ہیں کہ کینسر ایک موزی مرض ہے جو لا علاج ہے لیکن اگر کینسر ایک تشخیص آوائل سٹیجز میں ہو جائے تو نہ صرف اس کا علاج ممکن ہے بلکہ اس کو شکست دینا بھی آسان ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں میسز عریشہ رزوی ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے بیماری کو کس طرح شکست دی ایک ہمت کی داستان ہے آپ کی محترمہ اور آپ نے جو ہے وہ نہ صرف کینسر کو شکست دی بلکہ واپس اپنی زندگی میں آگے تو کیسا لگتا ہے بیماری سے پہلے اور بیماری کے بعد میں کتنا فرق دیکھتا ہے آپ کو اسلام علیکم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہتر محسوس کرتی ہوں اور بہت بہتر طریقے سے جو ہے اس وقت کو گزارا کبھی ڈیسارڈ بھی ہوئے لیکن اپنے آپ کو پوزیٹیف رکھا اور چیزوں کو بہت سوچ سمجھ کے کچھ اللہ تعالی نے تو ظاہر ہے ہر چیز اللہ تعالی نے کرنی ہوتی ہے کچھ اللہ نے سمجھ دی ہمیں اور ہمارے ساتھ اچھا معاملہ رکھا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب میں بہت بہتر محسوس کرتی ہوں چھاتی کا سرطان جو ہے سرطان کوئی بھی قسم کا ہو وہ جب سرطان کی یا کینسر کے تشخیص ہوتی ہے اس کے بارے معلوم ہوتا ہے کسی شخص کو کینسر ہو گیا تو ایک شدید ذہنی دباؤ ہوئے ایک عذیت ہے ایک ایفیت ہے اس وقت آپ نے خود کو کس طرح کنٹرول رکھا تشخیص سے لے کر علاج تک جو مراحل تھے ذرا اس بارے میں بتایا دیکھیں مجھے یہ دو سال سے گلٹی تھی میں نے اگنور کی اس کے بعد جب مجھے تکلیف دینے لگی تو میں نے موینہ کرایا اس کے بعد پھر ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوئی اس کے بعد انہوں نے دکٹر نے مجھے یہی کہا کہ یہ ہم ریموف کریں گے اور میں نے ریموف کروایا اور اس کے بعد جب بیپسی کے لیے میرا یہ ٹھیومر گیا تو وہ اسٹیج میرے لیے بہت تکلیف دے تھی کیونکہ نہیں پتا تھا کہ پوزیٹیو آئے گا یہ نیگٹیو آتی ہے ریپورٹ اس وقت آپ کی بہت نیگٹیو تھنکنگ ہو جاتی ہے کہ آیا اگر پوزیٹیو آتا ہے تو پھر کیا ہوگا لیکن مجھے بہت امید تھی کہ یہ نیگٹیو آئے گا اور اس کے بعد میرا آگے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا یہ یہی پر رک جائے گا لیکن بلکل اپوزیٹ ہوا اور وہ ٹائم میرے لیے بہت مشکل تھا لیکن جب پوزیٹیو آگئی ریپورٹ تو اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں لڑنا ہے اس سے اب ہمیں ہر چیز کو لے کے چلنا ہے مطلب ہم چھوڑ نہیں سکتے نا اس کو کہ اگر ہم ایک چیز ہو گئی بیماری ہو گئی آگئی ہمارے اوپر یہ وقت آ گیا تو پھر ہمیں کس طرح لڑنا ہے تو سب سے پہلے پیشنٹ جب خود نہیں پوزیٹیو ہوگا خود پیشنٹ ہمت نہیں کرے گا تو ساتھ والے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو مشکل وقت تھا وہ لیکن میں نے اس میں اپنے آپ کو بہت کنٹرول رکھا کبھی جو ہے وہ بہت زیادہ پینک بھی ہو گئی کبھی جو ہے وہ بہت زیادہ ناؤمید بھی ہوئی جو کہ نیچرلی ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ لیکن زیادہ تر اس میں میں نے اپنے آپ کو سنبھالا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کچھ کیا ہوگا تو آپ کے آگے آیا ہے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ سوچ لیتے ہیں کہ دیکھا بڑا جو ہے یہ اپنے اوپر وہ کرتے تھے غرور کرتے تھے یا اتراتے تھے یہ باتیں بھی ہوتی ہیں اس طرح کی پھر اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کی باتیں بھی بہت ساری آئیں کہ فلانے بابا کے پاس چلی جاؤ وہ بڑا اچھا دم کرتے ہیں فلانا پانی لے لو وہ ان کے پانی سے کینسر کا علاج ہوتا ہے تو میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ پر یقین اگر آپ کا ہے بکتہ اور آپ ہمت رکھتے ہیں کیونکہ ہمت تو اللہ تعالی ہی دیتے لڑنے کے لیے ہر چیز سے آہالاک سے تو پھر کوئی بھی چیز نممکن نہیں ہوتی جب علاج کے لیے آپ گئیں تو اسپطال والوں کا ڈاکٹر سے کیا رویہ تھا کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ فرینڈلی ہے سرکاری اسپطال ہو یا نیجی اسپطال ہو ظاہر سے دونوں کو چکر آپ میں لگایا ہوں گے وہ کیسا تھا اور جو خدا نہاستہ کسی کو بیماری ہے یا کچھ ہے تو ان لوگوں کے لیے کیا وضائیں کس کون سا بہتر ہے یا کس طریقے سے کیا اپروچ اپنانی چاہیے کیونکہ صاحب بات کی آپ نے ضعیف الاتقادی کی کہ بابیں ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ان سے بچنا ہے اور صحیح علاج کے لیے کس طرف جانا ہے بلکل بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کو کوئی بیماری ہو جائے تو آپ نے کس طرح سے ہنڈل کرنا ہے اس معاملات کو میری معاملے میں میرے لیے پرائیوٹ علاج بھی موجود تھا پرائیوٹ ادارے بھی موجود تھے میرے لیے بہت سارے ایسے بھی ادارے موجود تھے چاریٹبل کہ جو میں سمجھتی تھی کہ جہاں علاج بہتر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری جگہیں بتائیں ہم نے کسی کو بھی اگنور نہیں کیا ہم نے سب جگہ وزٹ کیا میں نے پرائیوٹ ادارے میں بھی وزٹ کیا میں نے وہاں پہ رویے بھی دیکھے بات یہ ہے کہ آپ کی جب تک سٹیس فکشن نہ ہو کسی بھی جگہ سے آپ وہاں اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرائیں ہی نہیں میں سب سے پہلے میموگرام میرا ہوا تو میرا سیویل ہاسپٹل سے ہوا تو انہوں نے مجھے لکھ کے دیا کہ میموگرام کرائیں تو میں نے پرائیوٹ کرائے اپنے ٹیسٹ اس کے بعد میں نے اپنا آپریٹ بھی پرائیوٹ کرائیا اچھا ہوا بہت ڈاکٹرز بھی اچھے تھے سب نے بہت کوپریٹ کیا بہت لیمیٹیڈ اس میں ہم نے یہ علاج کرائیا یہ سوچ کے کہ یہ یہی پہ کیور ہو جائے گا ایسی کوئی چیز نہیں نکلے گی جب مجھے پتا چلا کہ پوزیٹیو ہے اور تھرڈ سٹیج ہے اب مرحلہ جو تھا ہمارے لیے مشکل تھا کہ ہمیں اب لمبے علاج پہ جانا ہے یہ سوچ سمجھ کے کرنا تھا تو میرے ہسپٹل نے بھی مجھے یہ کہا کہ جو تمہارا فیصلہ ہوگا ہم اسی پہ چلیں گے تو میں جو جہاں پہ کروانا ہوگا علاج جس طرح سے کرانا ہوگا ہم اسی طریقے سے کریں گے تو پھر مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا کہ میں دفینہ سومبرو کے پاس بھی گئی لیاقت نیشنل ہسپٹل بھی وزٹ کیا میں نے لیکن میں وہاں سے سیٹسفائی نہیں ہوئی پھر میں ایسا یوٹی گئی ایسا یوٹی گئی تو میں نے وہاں پہ وہاں کے لوگوں کا رویہ وہاں پہ جو میں نے ٹریٹمنٹ دیکھا پاکستان میں میں نے کبھی کہیں ایسا ٹریٹمنٹ نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے انہوں نے اویرنس کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ ہر ایک پیشنٹ کو وہ اس طرح سے لے کے چل رہے تھے یہ پہلے ہی وزٹ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کچھ صحیح جگہ بھیجائے وہاں پہ میں نے جب پہلا وزٹ کرنے کے بعد دوسرے وزٹ میں ہی میری فائل بنا دی انہوں نے اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ میرا سیکنڈ آپریٹ ہوا میرے ریموو ہوا پھر اس کے بعد میری کیمو ہوئی ہر چیز اس طریقے سے وہ لوگ لے کے چلے کہ مجھے بھی پتا ہو کہ میرا کیا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جبکہ میں دو جگہ اور گئی تو وہاں پہ مجھے بتاتے نہیں تھے علاج مکمل ہو چکا آپ کا ہاں اب الحمدللہ یہ ہسپٹل کا تو علاج ہمارا مکمل ہو گیا ہے اب ہمیں پہلے تین مہینے جو ہے وہ ہر مہینے وزٹ کے لیے جانا ہوگا اس کے بعد پھر ہر تیسرے مہینے ہمیں بلائیں گے ہر سال جو ہے ہمارے ٹیسٹ ریپیٹ کیے جائیں گے اور یہ سب کچھ ایسا یو ٹی کی ہی طرف سے ہوگا سارے ٹیسٹ ہمارے ریپیٹ کروائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جو ابھی ایک میڈیسن دی گئی ہے وہ پاس سال کے لیے مجھے کھانی ہے سبح شاہ میں ایک گولی ہے وہ بھی ایسا یو ٹی والو کی طرف سے فری آف کاؤس ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر بیچ میں ہمیں دوا کے بھی سائٹ افیکس ہیں اس دوا کے سائٹ افیکس میں اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے کوئی سوائلنگ ہوتی ہے ٹانگ میں درد ہوتا ہے یا بی پی ہائی ہوتا ہے یا شگر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بھی ہمیں اپنے ہسپٹل لی جانا پڑے گا اور ان سے جو ہے وہ ہمیں ٹریٹ کریں گے ابھی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دوا آپ کو پانچ سال کھانی ہے کچھ لوگوں کو دس سال کھانی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو یہ تاہیات بھی کھانی ہوتی ہے تو علاج تو میرا کمپلیٹ ہے اس طریقے سے اگر دیکھا جائے اب چونکہ علاج مکمل ہو چکا ہے آپ ماشاءاللہ صحت مند ہو چکی ہیں امور خانداری جو آپ انجام دہی مسروف میں نہ دیکھ کھانا پکا رہی ہیں آپ یا گھر والوں خیال رکھ رہی ہیں اس وقت میں اور جو آپ بیماری سے پہلے کرتی تھی اس میں جو ہے وہ کتنا فرق لگتا ہے ایموشنلی بھی اور تھکان کے حوالے سے بھی جسمائی طور پر بھی کتنا فرق لگتا ہے پہلے سے اور اب میں بہت فرق بہت فرق آ جاتا ہے کیونکہ کیموں آپ کو بہت کمزور کر دیتی اندر سے میں بہت مہنتی ہمیشہ سے تھی اور بڑی بڑی دعوتیں کرنا اور بڑے بڑے کام کرنا اور اندر باہر کے سارے کام میں خود کرتی تھی لیکن اب میری وہ حمد وہ طاقت اب مجھے نظر نہیں آتی اور کچھ چند چیزوں میں تو میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ تا شاید آگے کے وقت میں دوبارہ سے اس طریقے سے میں صحت مند ہو سکوں گی تو ابھی بیچ میں یہاں آنے کے بعد بھی بیچ میں جو ہے مجھے دو چار دفعہ یہ خیال آیا کہ میں بلکل پہلے کی طرح کام نہیں کر سکتی بلکل پہلے کی طرح میں اپنے آپ کو فٹ محسوس نہیں کرتی اس لیے کہ باقی میں آپ کو اندر سے کیموں بہت کمزور کر دیتی ہے لیکن میں نے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ یہ جس طرح یہ ہمیں میڈیسن دی جا رہی ہیں اس میں میں نے سنا ہے کہ آپ پانچ سال بعد آپ کو لگے گا بھی نہیں کہ آپ کو کینسر جیسی بیماری تھی سب کو یہی اپنی طرف سے میسیج دینا چاہوں گی کہ وقت گزر جاتا ہے اور تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے اس وقت کو اچھے طریقے سے گزاریں اللہ سے لوگوں لگائیں اور سوچ سمجھ کے اچھے فیصلے کریں سوچ سمجھ کے فیصلے کریں اور پوزیٹیف رہیں ہر چیز میں تو مشکل کام آئے گی پریشانی بھی کام ہوگی اور وقت تو ہر طرح کا وقت گزر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بالکل سب کے لئے اچھا وقت لاتا ہے اصل میں یہ جب بیماری ہے کینسر کی بیماری اور خاص طور پر خواتین میں اچھا تھی کہ سرطان کی بیماری بہت عام ہے اور اس بیماری کا جب پتہ چلتا ہے تو ظاہر ہے جہاں پہ کینسر پیشنٹ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے بہت زیادہ ریکٹیو ہوتا ہے اور بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اس طرح اس کے گھر والے بھی ڈر جاتے ہیں کیونکہ کینسر پیشنٹ جب بیمار پڑتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے تمام گھر والوں کو بھی اپنا ساتھ دینا ہوتا ہے اور ان کی ڈیوٹی ایک طریقے سے ڈبل ہو جاتی ہے ہم یہاں پر تھے یہ صحافی کالونی ہے ہاکس بے کے پاس شہر سے بلکل ہٹی ہوئے آبادی ہمیں اس علاج کے لیے دوسرے لوگوں سے رشداروں سے رابطے میں رہنے کے لیے میں یہاں سے شفٹ ہونا پڑا تقیبنا آٹھ یا نو مہینے ہم فیڈل بھی ایریا میں رہے پھر جب علاج کمپلیٹ ہو گیا تو ہم ابھی واپس آئے ہیں ہمیں آج دوسرا یا تیسرا ہفتہ یہاں پہ پہنچے ہوئے اور ہم ماشاءاللہ اپنے گھر میں خوش و خورم ہیں